دہستگردوں کے حملے میں شہید ساتھ فوجی جوان نابائی علاقوں میں فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خاک لیفٹنین اینڈ کرنل سید کاشے پلی اسلامباد کیپٹن محمد احمد بدر کی تلہ گھنگ میں تدفین کی گئی حوالدار سابر شہید زلہ خیبر نائک خرشید زلہ لکی مروت میں سپردے خاک سپاہی ناصر پشاور سپاہی راجہ کوہاٹ اور سپاہی ساجد کی ابڑاباد میں تدفین کر دی گئی وزرستان حملے میں شہید لیفٹنین کرنل کاشیف علی اور کپٹن محمد احمد بدر کی نماز جنازہ چکلالا میں دا کی گئی صدر مملکت عاصف علی زرداری وزر خارجہ اور وزر داخلہ کی شرکت آرمی چیف جنرل آسف مونیر سینئر فوجی افسران اور شہدہ کے لباہکین کی بھی شرکت چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے پنجاب کا آئندہ تین ماہ کا بجٹ آج پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ مشتوبہ شجاور رحمان یکم اپریل سے تیس جون تک کا بجٹ پیش کریں گے عزیزتہ آٹھ ماہ کا استعمال شدہ بجٹ بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا پنجاب اسمبلی نے بجٹ اجلاس کا ایجنڈہ جاری کر دیا وزیراعظم شباز شریف کی وزیرستان میں دیشت گردوں کے حملے کی شدید مزمت کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے دیشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیئے وزیر داخلہ موسی نکوی کی بھی حملے کی مزمت حملے کی خاموشی سے مزمت نہیں کریں گے جواب دیں گے حملے کا ایسا جواب دیں گے کی یاد رکھا جائے گا پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے موسی نکوی کا ویڈیو پیغام پاکستان میں دیشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے سب سے زیادہ دیشت گردی خیبر پکون خواہ میں ہو رہی ہے دیشت گردی کے خلاف جنگ متحد ہو کر لڑی جا سکتی ہے شہدہ کے خلاف بیان دینے والوں کا دیشت گردوں سے رابطہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہی لوگ دیشت گردوں کو پناہ دیتے ہوں ایک سیاسی جماعتیں شہادتوں کا مزاک بڑھایا شہیدوں کو ریٹرنگ افسران سے تشبیدی اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی جو پارٹی حد کروز کرے گی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا وزیر دفاع کی تنبی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت امریکہ یو اے یور یورپ سے چلائے جا رہے ہیں کنیکشن یہاں بھی ہے یہ پارٹی اپنی شناک ہو چکی ہے یہ بے نامی پارٹی ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے قومی اسمبلی میں انہوں نے غذا قرارداد کی مخالفت کی خواجہ عاصف کی نیوز کانفرنس وزیر اعظم شباز شریف نے ایرچیب مارشل زہیر احمد بابر صدق کی مدت ملازمت میں ایک سال کی توسیح دے دی وزیر اعظم نے مدت ملازمت میں توسیح کی ایڈوائز صدر عاصف علی زرداری کو ارسال کر دی صدر مملکہ تیرچیف زہیر احمد بابر صدق کی مدت ملازمت میں توسیح کی ایڈوائز پر دسخط کریں گے آئی ایم ایف مشن اور معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات فائنل راؤنڈ آج ہوگا مونیٹری پالیسی آئندہ بجھٹ ریل اسٹیٹ افسران کے ایس ڈیکلیریشن پر مذاکرات ہوں گے آئی ایم ایف وفت معاشی ٹیم سے صوبوں کے ساتھ فکسل آپریشن قرضوں فاریکس مارکیٹ پر بھی مذاکرات کرے گا ادارہ جاتی ری فارمز، اینٹی منی لانڈرنگ، کلائمٹ چینج پر مذاکرات بھی شیڈول آئی ایم ایف وفت کے ساتھ مذاکرات آج مکمل نہ ہوئے تو منگل کے روز مختصر مذاکرات ہوں گے وفت کا بیرونی قرضوں کی روڈ میپ پر ادم اتن منان کا اظہار پنجاب کا اندہ تین ماہ کا بجٹ آج پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ مجتوہ شجاہ رحمان یکم اپرل سے تیس جون تک کا بجٹ پیش کریں گے تو دیستہ آٹھ ماہ کا استعمال شدہ بجٹ بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا پنجاب اسمبلی نے بجٹ اجلاس کے ایجنڈا جاری کر دیا ایس این جی پی ایل نے اوگرا سے گیس کی قیمت میں ایک سو سنتالیس فیصد مزید اضافے کی درخواست کر دی سوئی نادن گیس کمپنی نے ریوینیو میں ایک سو نواسی عرب اٹھارہ کروڑ پیش شارٹ فال کا تخمینہ لگایا ہے اوگرا سوئی نادن کی درخواست پر پچیس مارچ کو لاہور میں سمات کرے گا ستائیس مارچ کو پیشاور میں بھی سمات ہوگی درخواست منظور ہونے کی صورت میں گیس کی قیمت میں اضافے کا اطلاع کی اکم جلائی سے ہوگا سینٹ اندقاباد امیدواروں کی ابتدائی فیرز جاری پنجاب میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر اٹھائیس امیدوار میدان میں سات جنرل نشستوں پر سونہ امیدواروں کے کارکزات نامزد کی جمع خواتین کی دو نشستوں پر پانچ ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں پر چار اقلیتی نشست پر تین امیدوار قبر پختون خواب میں سینٹ کی گیارہ نشستوں پر بیالیس امیدواروں نے کارکزات جمع کرائے سات جنرل نشستوں پر پچیس امیدوار میدان میں ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں پر دس خواتین کی دو نشستوں پر سات امیدواری لیکشن لڑیں گے بلوچستان میں سینٹ کی گیارہ نشستوں کے لیے تیس امیدواروں کی کاغذات نامزدگی منظور بلوچستان میں سینٹ کی سات جنرل نشستوں پر سترہ امیدوار میدان میں ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں کے لیے تیرہ خواتین کی دو نشستوں پر آٹھ امیدوار الیکشن لڑیں گے سندھ میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر پینتیس امیدوار میدان میں سات جنرل نشستوں پر اکیس امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں پر پانچ خواتین کی دو نشستوں پر چھے اقلیتی نشست پر تین امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے اسلامباد کی سینٹ کی دو نشستوں پر چار امیدوار قسمت آزمائیں گے کاغذات نامجد کی کی اسکروٹنی کا عمل آج اور کل جاری رہے گا سینٹ انتخابات کے لیے ووٹنگ دو اپریل کو ہوگی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی سینٹرل جیل کوٹ لکپت آمد قیدی خواتین کے ساتھ روزہ افتار کیا مریم نواز قیدی خواتین کو خود سمو سے پکوڑے پھلو اور کھانا پیش کرتی رہی وزیراعلا پنجاب نے جیل کے لان میں پودا لگایا مزید درخت لگانے کی ہدایت بھی کی مریم نواز نے بالد نواز شریف کے مقید سلکہ بھی دورہ کیا وزیراعلا جیل میں گزارے وقت کی یادیں تازہ کر کے عبدیدہ ہو گئی وزیراعلا پنجاب نے کوٹ لکپت جیل میں منشیات کے عادی افراد کی بھالی کے لیے بھی اس پیٹس پر مشتمل اسطال کا افتتہ کیا مریم نواز کی قیدیوں سے بات چیت مسائل اور ضروریہ دریافت کی وزیراعلا پنجاب نے رہائی پانے والے قیدیوں میں تحائف بھی تقسیم کیے وزیراعلا پنجاب نے صبح بھر میں قیدیوں کی صدا میں تین ماہ کی کمی کر دی ایک سو پچپن قیدیوں کی رہائی کا اعلان سینٹرل جیل آتے ہوئے خود قید میں گزارہ وقت یاد کر رہی تھی صدا موت کی چکے میں بند تھی اور کڑے وقت کا سامنا تھا جیل میں کسی نے بتایا آپ کے والد کی طبیعت خراب ہے اور اسفار لے جا رہے ہیں وہ ازمائش کا وقت تھا سوال کرتی تھی کہ میں میں نے ایسا کیا کیا جو میں جیل میں ہوں اڈیالا جیل میں کینسر کی مریضہ والدہ سے بات نہیں ہو سکتی تھی دعا ہے نظام عدل میں بہتری آئے اور کوئی بے گناہ جیل نہ پہنچے قیدیوں کو جیلوں میں ہنر سکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے وزیر اعلان مریم نواز کا سینٹرل جیل کوٹ لکپت میں افتار ڈینر کی تقریب سے خطا زور اور بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکے گا ایمکیو ایم نے اپنی شناخت کو اپنی آواز بنا کر قوم کا مقدمہ ایوانوں میں پیش کیا ہم نے دلیلوں کے ساتھ مردم شماری میں مقدمہ لڑکر کراچی کی بڑی عبادی کی بازیاب ہی کرائی ایمکیو ایم نے مطالبہ پر حکومت کو مردم شماری دوبارہ کرانی پڑی متحدہ کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا ایمکیو پاکستان کے یوم تحسیس پر تقریب سے خطاب سندھ حکومت گندم کی خریداری کا عمل بیس مارچ سے شروع کرے گی تین سو اپتری پن خریداری مراقص قائم کیا جائیں گے نو لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا حدہ مقرر سندھ حکومت نے فیمن گندم کی قیمت چار ہزار روپے مقرر کی ہے آصفہ بھٹو کی پارلیمانی سیاست میں انٹریگ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے آصفہ بھٹو این نے دو سو سات میں نواب شاہ سے آصف علی زرداری کی چھوڑی ہوئی نشیس پر الیکشن لڑیں گی